رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا تم قرآن سے پہلے ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ یہ آپ لوگ بیچ میں اچھا جا سو رہے ہیں کہا ہمارے ابھی نو بج رہا ہے ابھی سوئیے نا ابھی بہت درو دراز کا آپ کو سفر کرنا ہے رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا تم قرآن سے پہلے نزول حضرت آدم یہی بتاتا ہے نزول حضرت آدم یہی بتاتا ہے کہ حضرت کوئی وطن نہیں تھا ملک ہندوستان سے پہلے نزول حضرت آدم یہی بتاتا ہے کہ کوئی وطن نہیں تھا ملک ہندوستان سے پہلے اور وہ دونوں عالم کا سلطان لیے بیٹھی ہے او دونوں عالم کا سلطان لیے بیٹھی ہے عرشِ عاظم کا او مہمان لیے بیٹھی ہے بی بی مریم کو ملے صاحبِ انجیل مگر آمنا گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے بی بی مریم کو ملے صاحبِ انجیل مگر آمنا گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے ابھی ابھی ہم سب نے اللہ کے پاک مقدس کلام کی سماعت سے اپنے سماعت کے جنگ کو صاف و صفاف آئینے میں تبدیل کیا میرے بھائی اب مجھے نات پڑھوانی ہے کسی اچھی آواز کے مالک کو نات پڑھنی ہے آپ تمام سامین کو نات سماعت کرنی ہے نات سننا پسند کرتے ہیں نا آپ بولیں نا ہاتھ اٹھا کے پسند کرتے ہیں نا ارے ہم ملاہد والے ہیں آپ بولیں سبحان اللہ یا رسول اللہ میں ایک شرح پڑھتا ہوں اس کے بعد کسی اچھی آواز کے مالک کے حوالے ازمائی کو کرتا ہوں گرد نے مدھتے افلاک کی نیت کی ہے گرد نے مدھتے افلاک کی نیت کی ہے اپنی کامت سے بڑی بات کی حسرت کی ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے کنات لکھے ہوئے کاغس کی بھی عزت کی ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے کنات لکھے ہوئے کاغس کی بھی عزت کی ہے اور ہم تو تاخیر زمانہ کے سبب دور ہوئے ہم تو تاخیر زمانہ کے سبب دور ہوئے ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بیعت کی ہے ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بیعت کی ہے کیونکہ یہ لشبی پرجر لہیہ کا ہر نوجوان یہ جانتا ہے کہ آج اس ٹکنالوجی کے زمانے میں کوئی کسی کی بیڈیو سے محبت کرتا ہے کوئی کسی کی فوٹو دیکھ کر محبت کرتا ہے کوئی کسی کی تصویر کو دیکھ کر محبت کرتا ہے کوئی کسی کی آواز کو سن کر محبت کرتا ہے لیکن ولما بیٹھے ہیں قسم خدا کی آمینہ کے لال کو آئے ہوئے پہنے پندرے سو سال کا زمانہ ہو گیا قسم خدا کی آمینہ کے لال کا نہ کوئی ویڈیو موجود ہے نہ کوئی تصویر موجود ہے نہ کوئی آئیڈیو موجود ہے نہ کوئی ریکارڈی موجود ہے اور پھر بھی ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور میرے گھرگا پوڑھا تو پوڑھا میرے گھر پیدا ہوتا ہوتا بچہ یہ کہتا ہے کہ یہ دل گریش کے نبی میں مچل جائے تو اچھا ہے یہ دل گریش کے نبی میں مچل جائے تو اچھا ہے محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے یہ دل گریش کے نبی میں مچل جائے تو اچھا ہے محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے آئیے بڑی دیزی کے ساتھ بارگاہ رسول میں ناتے رسول کے لیے سنہ خانے رسول بھل بھلے باغے مدینہ حافظ و قاری ریحان صاحب برکاتی کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں آئیے آنے والے ناتخان کا استقبال نارے تقبیر رسالت سے کرنا ہے نارے تقبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد نارے تقبیر پیکرِ دل ربا بن کے آیا روحِ عرض و سما بن کے آیا پیکرِ دل ربا بن کے آیا روحِ عرض و سما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے اوہ حبیبِ خدا بن کے آیا دھیرے سے بول دیں نا سبحان اللہ پیکرِ دل ربا بن کے آیا روحِ عرض و سما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آیا اوہ حبیبِ خدا بن کے آیا اوہ حبیبِ خدا بن کے آیا اوہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا شکستہ دلوں کا سہارا بیکسوں کی دعا بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے اوہ حبیبِ خدا بن کے آیا اوہ حبیبِ خدا بن کے آیا بادشاہوں نے کیتے گھلامی تاجداروں نے دیتے سلامی بادشاہوں نے کیتے گھلامی بے مثال اس کا اسمِ گرامی بے مثال اس کا اسمِ گرامی مصطفیGH چھمہ پیکرے evaluating مصطفیGH مصطفیؒ تاراں مصطفیح مصطفی había جمعہ پیاری سب رسولِ خدا بن کے آئے اوہ حبیبِ خدا بن کے آیا حضرت پشیبِ خیمہ پہ醫 بھی مبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجئے دنیا میں آخرت کا خزارا نہ کیجئے مبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجئے اور داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہیں لڑکیاں داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہیں لڑکیاں ایسے لڑکی سے شادی گوارا نہ کیجئے بولو بشر بولو کوئی انسا ہو تو بولو تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے میرے بھائی کیونکہ یہ میرے خاندان والے بیٹھے یہ میرے جماعت کے والوں بیٹھے ہیں اگر یہ بولیں گے تو میرا یہ عشق بولتا ہے میرا یہ دل بولتا ہے کہ یہ پوری دنیا بولتی ہی نظرائے گی اور اگر یہ خاموش رہیں گے اگر پوری دنیا خاموش رہے گی قوم کے لوگ خاموش رہیں گے میرے بھائی آپ ساتھ دیتے رہیں مجاہدہ میلا فرماتے ہیں جب آپ ممبئی رسول پہ بیٹھے تو ان اس پہ بیٹھ دے کہاں قدا کرے وردہ آپ نو بیٹھ ہیں بولو بشر بولو کوئی انتاہت بولو تم میں کوئی یاسی کوئی تاہت بولو ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے تم کو بھی خدا نے گر یہی بولا ہو تو بولو تم کو بھی خدا نے گر یہی بولا ہو تو بولو اور ان پر تو ہوا کرتی ہے درودوں کی بارش ان پر تو ہوا کرتی ہے درودوں کی بارش تم پر کوئی لاحول نہ پڑھتا ہوت بولو بولو بشر بولو کوئی انسا ہوت بولو تم میں کوئی یاسی کوئی تاہ ہوت بولو ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے تم کو بھی خدا نے کر یہی بولا ہوت بولو 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 تم میں کوئی یاسی کوئی تاہ ہوت بولو اور میرے بھائی انسا تو بڑی بات ہے انسا ہوت بولو بولو بشر بولو کوئی انسا ہوت بولو انسا تو بڑی بات ہے انسا ہوت بولو آئیے اب جو گورپور کے سرزمین سے سفر کر کے آپ کی دعوتیں محبت پر تشریف لائے ہیں جن کو دنیا شاہکار ترنم عالمی شہرت یافتہ سنہ خانِ مصطفیٰ بلبلے باغے رسالت حافظ و کاری آزم رضا گورپوری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے آئیے میں ان کی بارگاہ میں آپ کو لے کے چلوں اور آپ کو ان کے حوالے کروں ان کو آپ کے حوالے کروں دیکھنا یہ چاہتا ہو آزم گورپوری جو آئے ہیں یہ آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں اور آپ لوگ حضرت کو کتنا پسند کرتے ہیں آئیے ان کا استقبال نہ رہے تغییر اسعار سے کر لیں اس سے پہلے ایک شیر چھوڑا ہے مولانا عمجد صاحب ایٹھے ہیں بہت مختصر ٹائم میں میں شیر کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا ان کی دعاوں کا تعلیم ہوں حضرت جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں عشق والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں اور جہاں کے کونے کونے سے ان پر سلام جاتا ہے عباس بھائی جہاں کے کونے کونے سے ان پر سلام جاتا ہے نبی بدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں جہاں جہاں کے کونے کونے سے ان پر سلام جاتا ہے نبی مدینہ سے سب کا سلام لیتے ہیں اور جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے میرے حضور'd اس سے کھلاؤنے کا کام لیتے ہیں جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے میرے حضور'd آپ آئے تصریف لائے آپ نے مجھ کو دیا میرا بھی کام ہو گیا میرے حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں آنے والے شاعر کا استقبال نہ رہے تقبیر رسالت سے کرنا ہے میری آواز کے ساتھ آپ حسرت آواز ملا کے نعرہ لگائیں زوردار انداز میں ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کریں نعرے تقبیر یہ بیش والے کھولیں نعرے رسالت سرکار کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نعرے تقبیر نعرے رسالت دیوارو در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں دیوارو در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں بولے بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں اور سنت ہے جبرائیل کی بیدات نہیں ہے یہ یہ جو آپ نے چھنڈا لگایا ہے جب میرے سرکار کی ولادت ہوئی تھی اور ایک جھنڈے کو کعبے کے چھپے لگایا تھا مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں سنت ہے جبرائیل کی بیدات نہیں ہے یہ بولنے سباناللہ سنت ہے جبرائیل کی بیدات نہیں ہے یہ جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں اور آزم صاحب سے کہوں گا کہ حضرت کن ہے کن ہے کن چاہے پھسلے بہار ہے آزم صاحب کن ہے کن چاہے پھسلے بہار ہے چلے آئیے نہ آپ کا انتظار ہے